اردو زبان کی ترقی و ترویج کا آغاز تیرہمی صدی سے ہوا اور یہ زبان جلد ہی ترقی کی منزلیں تیہ کرتی ہوئی ہندوستان کے ہندووں اور مسلمانوں کی نمائندہ زبان بن گئی اردو کی ترقی میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو عدیبوں نے بھی بہت کام کیا اس کی آبیاری اور ترویج و ترقی میں شمالی ہند کے تمام علاقوں نے حصہ لیا یہیں کہ لوگ اسے دکن میں لے گئے اور یہ وہاں دکنی اور گجراتی زبان کہلائی اس کے فروغ میں ہیدر آباد، دکن اور پنجاب کی خدمات اتنی ہی اہم ہیں جتنی دہلی اور لکھنو کی خصوصاً پنجاب نے اس کے علمیوں عدبی خزانوں میں بیش بہا اضافہ کیا سامین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکون پر ضرور کلک کریں شکریہ برے سگیر پر قبضے کے بعد انگریزوں نے جلد ہی بھانپ لیا کہ اس ملک میں آئندہ اگر کوئی زبان مشترکہ زبان بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ اردو ہے اسی لئے فورٹ ویلیم کالج میں نووارت انگریزوں کو اردو کی ابتدائی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا اور یوں اردو کی بلواسطہ طور پر ترویج بھی ہونے لگی مگر انگریزی اقتدار آنے کے بعد اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں کچھ ہندو تنظیموں اور قائدین نے اردو زبان کی مخالفت شروع کر دی اردو زبان کی مخالفت کے نتیجے سے اردو ہندی تناظہ شروع ہوا اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں بنارس کے چیدہ چیدہ ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں اور دفاتر میں اردو اور فارسی کو یکسر ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے ہندووں نے برطانوی بلبوتے پر زور پکڑتے ہی سب سے پہلا حملہ اردو زبان پر کیا اور ایک شعوری تحریک شروع کی جس کے تحت اردو زبان سے عربی اور فارسی لفظیات کو نکال کر اس میں سنسکرت الفاظ شامل کر کے ہندی کے نام سے ایک نئی زبان بنائے یہ کہا گیا کہ اردو قرآن کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اس کی جگہ ہندی یا دیوناگری رسم الخط جاری کیا جائے اس لسانی تحریک کا صدر دفتر علاباد میں قائم کیا گیا جبکہ پورے ملک میں ہندووں نے کئی ایک ورکن کمیٹیاں تشکیل دیں تاکہ پورے ہندوستان کے تمام ہندووں کو اس تحریک میں شامل کیا جائے اور اس کے مقاصد کے حصول کو ممکن بنایا جائے سر سید احمد خان نے حقائق کا جائزہ لیتے ہوئے بنارس کے شہر میں وشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگر کسی کی تنگ نظری اور تاثب کا یہی عالم رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہندوستان ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا میں تقسیم ہو جائے گا ایک الہدہ زبان کے طور پر ہندی کی تشکیل کے سیاسی لائے عمل سے قبل ہندی اردو ہی کا پرانا نام تھا فطری طور پر فارسی کا اقتدار ہونے کے سبب مسلم دور اقتدار کے اکثر متون فارسی رسم الخط میں ہیں اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ فارسی رسم الخط کو اختیار کرنے کی آزادی ہر فرد کو حاصل تھی جبکہ سنسکرت اور ناغری پر برہمنوں کی اجارہ داری تھی اور عام ہندو اس میں مداخلت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن اگر کچھ متون دیوناگری میں بھی ہیں تو اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ دیوناگری میں موجود متون اس سیاسی جدید ہندی کے ماضی کا حصہ ہیں جس کی تشکیل کے ازائم میں انیسمی صدی کے نصف آخر میں شدت آئی محض دیوناگری میں موجود متون کو جدید ہندی میں شامل کرنے کا لائے عمل ہندی تاریخ کے نظریہ سازوں کے لیے بڑی مصیبتوں کا سبب بنا اس کے اب اسباب لسانی سے زیادہ فرقہ ورانہ تھے جن کی جڑیں ہندو احیاء پرستی میں پیوست تھیں بعد میں انہی عوامل نے ہندی ہندو ہندوستان کے نعرے کی شکل اختیار کر لیں یہاں کے مذہبی اکثریتی طبقے نے دیوناگری رسم الخط کی شکل میں اس نئی زبان کو تقویت دینے میں کوئی قصد باقی نہیں چھوڑی جس کے نتیجے میں اردو چشم زدن میں محض ایک اقلیتی طبقے کی زبان بن کر رہ گئی اسی زمانے سے دو قومی نظریہ کی باقاعدہ بنیاد پڑنی شروع ہوئی باقاعدہ مجھے 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 موسیقی